موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ آدھاب مولانا عزت نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں آپ کا خیر مختم کرتا ہوں میں ڈاکٹر خالد بھی ایسسٹن پروفیسر شعبہ تاریخ محنو حیدرباد سے تعلق رکھتا ہوں آج ہمارے گفتگو کا موضوع ہے ہندوستان میں پتر کے دور کے ثقافتیں موسیقی اس موضوع کے ذریعے ہم جاننے کے کوشش کریں گے ماں قبل تاریخی دور کے ہندوستان کے زندگی ثقافت اور تمام مرحلوں کے بارے میں تو قدیم ہندوستان کے تاریخ میں خاص کر ماں قبل تاریخی ہندوستانی تاریخ میں پتر کے دور کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے یہاں پتر کے دور کو ہم ایک لفظ میں بیان نہیں کر سکتے چونکہ یہ کافی لمبے عمر ہے یہ کافی لانگ پیریئڈ ہے اس میں صرف ایک ہزار یا ایک لاک نہیں کئی لاکوں سال جو ہے مشتمیل ہے تو اسی لیے پتر کے اوزار ٹیکنولوجی ٹیکنیک اور محالیتی تبدیلیوں کے وجہ سے یہ جو لمبے پیریئڈ ہے اسی کو ہم تین طبقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے پیلیولیتک ایج جس کو ہم قدیم پتر کے دور کہتے ہیں پھر ہے درمیانی پتر کے دور یا میسولیتک پیریئڈ پھر آخر میں جدید پتر کے دور یا نیولیتک پیریئڈ تو میسولیتک پیریئڈ ہم یا درمیانی پتر کے دور ہم اس دور کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹرینسیشنل فیس مانا جاتا ہے یہ تبدیلی دور اس کو ہم مانتے ہیں اس لیے کہ اس دور میں آپ کو قدیم پتر کے دور کے کیریکٹرسٹک فیچرز بھی دیکھنے کے ملتا ہے اس کے ساتھی ساتھ جو آگے کے جو فیس نیولیتک دور اس سے ریلیٹیڈ کچھ مطلب انفرمیشن بھی یا اسی پیریئڈ میں جو اگری کلچر وغیرہ سسٹیمیٹک یا ارگنائیسر طریقے میں لوگوں نے ارگنائیسٹوٹ کیا تھا یا شروع کیا تھا تو اس کا ارلی انفرمیشن وغیرہ یا اس سلسلے میں ریلیٹیڈ جو انفرمیشن ہے وہ سب سے پہلے ہمیں یہ میسولیتک دور میں ملتا ہے تو اسی لیے میسولیتک پیریڈ کو ہمیشہ ان دونوں کو درمیانی فیس کے طرح ہم دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس فیس کو ہم کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے جیسے ہم نے پہلے ہی کہا کہ ان تمام مطلب فیسز کو ان تمام دور کو ہم نے وہاں سے پائے گئے اوزار اور ہتھیار کے بیس میں بنیاد پہ اس کو ہم نے اس طرح الگ کیا ہے تو اسی طرح جو میسولیتک پیریڈ کے جو اوزار کے طرف دیکھیں گے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہوتے تھے تو ان تمام میسولیتک پیریڈ کے جو اوزار ہے جس کو ہم کالیکٹیویلی مایکرو لیتز کہتے تھے مایکرو لیتز کا کیا مطلب ہے مایکرو لیتز کا یہ مطلب ہے مایکرو مینز چھوٹا لیتز یہ ہی ہوتا ہے کہ پتھر تو چھوٹا پتھر مینز ایک دم سمول یا چھوٹا یا چھوٹا سا پتھر جو ہے یا چھوٹی سا پتھر یہ لوگ اس میں استعمال کر دیتے اور جو ایکسکیویشنز یا قدائی کے مطابق ہمارے پاس جو میٹیریل آیا ہے جو مطلب جو اوبجیکٹ ہمیں جو ملا ہے اس کو جب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کا جو مایکرو لیتز ٹونز ہے وہ اتنا چھوٹا تھا کہ ایک سے پانچ سنڈی میٹر تک ہی اس کا مطلب جو لمبا ہی اتنا چھوٹا میٹیریل ہے پتھر کے جو اوزار وہ اس پیریٹ کا ایک خاص فیچر مانا جاتا ہے یہ جو تمام پتھر کے جو اوزار ہے اسی کو ہم مل کے مایکرو لیتز کہتے ہیں تو یہ مایکرو لیتز اس دور کا ایک خاص فیچر مانا جاتا ہے اور اس دور اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ دونوں کا درمیانی فیس ہے اور ہسٹورینز اور آرکیولوجیسٹ نے اس کو ان دونوں کو بیچ میں پیلیولیتک اور نیولیتک دور کے بیچ میں لوکیٹ کرنے کے کوشش کیا تو اسی لیے اس کے جو شروعات ہے اس دور کے شروعات دس ہزار بی سی سے لے کے ہے اور اس کے جو ختمہ جو ہے وہ مطلب اس میں ڈیفرینسس ہے اپینین جو ہے الگ الگ اپینین ہے چند لوگ اس کے سات ہزار تک لے جاتا ہے اور کئی مطلب جو ہسٹورینز اور آرکیولوجیسٹ کو چھ ہزار تک اور ساڑھے پانچ ہزار بی سی تک بھی لے جاتا ہے تو اینیوی یہ جو ہے نیسولیتک پیریٹ ان دونوں کا جدید پتر کے دور اور قدیم پتر کے دور کے درمیانی فیس ہے تو اسی لیے اس کو ترانسیشنل فیس بھی ہم کہتے ہیں اور اس میں دونوں مطلب جو کلچر کے فیچرز آپ کو ملتا ہے ایک تو قدیم پتر کے دور کے چند پرکٹیسز کے کنٹینویشن بھی اور جدید پتر کے دور کے چند پرکٹیسز کے شروعات بھی آپ کو اسی بیڈیٹ میں دیکھنا کاملتا ہے اور دوسرا ایمپورٹنٹ بات ایک دوسرے چیز یہ ہے کہ ہندوستان میں جانوروں کے پروریش کے بارے میں سب سے پہلے ایویڈنس جو ہے اسی دور سے ہمیں ملتا ہے جانوروں کے پروریش کے بارے میں پہلے کے دور میں جو لوگ اس سے واقف نہیں تھے وہ لوگ جو ہے والد آنیملز کو یا مطلب جو جنگل میں جو جانور رہتے تھے اس کو مطلب شکار کر کے جو لوگ کھاتے تھے مارتے تھے لیکن یہاں پہ ڈومسٹیکیشن کا یا جانوروں کے پروریش اس کو پالنے کا ایک ریواج ان لوگوں نے شروع کیا اور صرف یہ نہیں کہ راجستان کے جو سمبر ریجین سے ہمیں یہ انفرمیشن بیئے ذکر بھی ملتا ہے کہ جو پودا لگانے کے جو ریواج ہے پریکٹیس ہے اس کے بھی شروعات لگ بک چھے سات ہزار بیزی میں سات ہزار کے ایراؤنڈ بیزی میں اسی پیریٹ میں یہاں کیے گئے تو اسی لیے یہ دور ہمیں بہت ایمپورٹنٹ ہے ایک تو دونوں کے درمیانی فیس ہے دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بار دومسٹیکیشن یا جانوروں کے پروریش اور پلینڈنگ کا یا پودا لگانے کا پریکٹیس بھی اسی پیریٹ میں انہوں نے شروع جو جانوروں کے پروریش کے بارے میں دو ایمپورٹنٹ سائٹ ہے وہاں سے ہمیں انفرمیشن ہے ایک تو باغور ہے راجستان میں باغور پھر ایک دوسرا سائٹ ہے وہ آدم گڑ ہے وہ مدی پردیش سے یہ دونوں سائٹ جو ہے یہ درمیانی پتر کے دور کا یا سالت ایک پیٹ کے ایمپورٹن سائٹ مانا جاتا ہے اور وہاں سے مائکرو آلیتز کافی ملے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو جانور ان کے پروریش سے ریلیٹیڈ یا اس کے فیور میں ہمیں انفرمیشن ملا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی سائٹ ساؤت انڈیا میں ویسٹن انڈیا میں خاص کر جو دریائے کرشنی کے جو جنوبی سائٹ میں اور اسٹین انڈیا اور نورت انڈیا سینٹرل انڈیا یا سدین سینٹرل مدھی پردیش وغیرہ سے بہت زیادہ مطلب میٹیریل یا بہت زیادہ اوزار اس دور سے ریلیٹیڈ مائکرو ملے ہے اور مائکرو مینلی اس پرپس کے لئے اس تیمال کرتے وہ الگ سے نہیں بلکہ دوسرے مطلب ٹول کے ساتھ یا دوسرے مطلب لکڑی کے پیس کے ساتھ یا کوئی دوسرے اوزار کے ساتھ اس کو شارپ بنانے کے لئے شاید استعمال کی ہوگی چونکہ وہ اتنا چھوٹا تھا تو الگ سے آپ کوئی پرپس یا کوئی ریکوئرمنٹ ہے یا آپ کا کام ہے اس کے لئے نہیں تھا لیکن جو اگر آپ کو یہ تیر ہوتا ہے تیر کے اینڈ میں اس کا ٹپ ہے اس کو تھوڑا تیز بنانے کے لئے استعمال کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو نائیوز وغیرہ سیکل ساسیا وغیرہ ہے اس کو تھوڑا تیز بنانے کے لئے اس کو بھی یہ لوگ اٹیش کرتے یا اس طرح کا پرپس کے لئے وہ یہ میکرولیتی استعمال کیے ہوں گے تو یہ جو دور ہے قدیم پتر کے دور کے بعد آتا ہے اور دیدید پتر کے دور سے پہلے ہے تو ان دونوں کو بیچ میں آنے کے وجہ سے ہم مسالتک پیریٹ بھی کہتے ہیں اور قدیم پتر کے دور کے ہسٹری میں ایک ٹرانسیشنل فیز کے طور پر بھی سمجھتے جدید پتر کے دور ہم اسی لئے اس کو کہتے ہے کہ اس میں بہت سارے ریولوشنری چنجز یا انقلابی تبدیلیاں دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پیریٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگری کلچر کے بارے میں زراد سے انسان واقف ہونے لگا زراد کے جو ہندوستان کے کئی علاقوں سے اس پیریٹ میں دیکھنے کے ملتا ہے اور ہسٹورین اور آرکیولوجس نے اس پیریٹ کو لگ بک انڈین کانٹیکس میں سات کئی ایریا میں چار ہزار تک نیولیتک ٹولز اور سیٹلمنٹ کا ایبیڈنس ہمیں ملتا ہے اور اگر سوت انڈیا کے بات کرے تو یہ ہر ہی ریزن ہے وہ ڈائی ہزار سے لے ایک ہزار تک کے جو پیریٹ میں سب سے زیادہ نیولیتک دور کے اوزار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ نیولیتک پیریٹ اسی لئے ہمیں رفلی سات ہزار بی سی سے لے ایک ہزار بی سی کی جو پیریٹ ہے اس میں ہم بلوکیٹ کر سکتے ہیں اور اس پیریٹ سب سے اہم ہے چونکہ انسان کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں جو ہے اس پیریٹ میں آنے لگا اس میں سب سے پہلے اگری کلچر تھا اور اس کے بارے میں سب سے ارلییسٹ ایویڈنس جو ہے پرانے ایویڈنس ہمیں بلوچستان کے جو آج کے افغانستان کے جو سائٹ میں ہے بلوچستان تو بلوچستان کے ایک سائٹ ہے وہ مہرگڑ نام سے جانتے یہ سائٹ بہت امپورٹنٹ ہے وہاں سے نیولیتک دور سے ریلیٹیڈ بہت زیادہ یا کثیر تعداد میں ہمیں جو ہے اوزار ملے اور وہاں سے ذراعیت کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے جو گیہو جو کے دانے جیسے کراپ جو ہے وہاں پہ لوگ پیدا کرتے تھے جانوروں کے پروریش کے بارے میں وہاں سے ہمیں انفرمیشن مل رہا ہے جیسے مطلب بیڈ وغیرہ شیپ کو اور بکری وغیرہ جیسے انیمیلز کو وہ پالتے تھے اور اس کے علاوہ وہاں کے لوگ برتن بنانے سے مطلب کیسے یہ پوٹر ویل ملا ہے پوٹر کے جو برطن وغیرہ وہ لوگ بنا دیتے اس کے ایویڈنس بھی ساڑھے چار ہزار بیسی سے لے کے ہمیں ملا ہے اور جو ریسنڈ ریسرچ کے مطابق یہ بھی بتائے جا رہے ہے کہ جو پہلے تو ہمارا یہ ماننا تھا کہ جو کوٹن کیا روئی کے جو سب پہلے ایویڈنس یا ایرلیس ایویڈنس ہمیں ہرپا دور میں لیکن جو مہرگڑ میں ہوئی جو کئی فیسز میں جو خدائی وہاں پہ ہو رہی ہے جو اس میں لازٹ فیسز کے جو خدائی میں یہ بھی ملا ہے کہ جو کوٹن کی جو ایویڈنس ہے یا روئی کے جو استعمال کے بارے میں بھی یا روئی کے پریسنس کے بارے میں بھی ہمیں یہ مہرگڑ سے آئیلیبل ہے تو اسے ہم یہ جان سکتے ہے کہ جو نیولیتک پریئیڈ میں یا جدید پتر کے دور میں انسان اکدم ایک سسٹیمیٹک لائف گزرنے کا یا مطلب اس لائک بن گئے تھے وہاں پہ اگری کلچر کے کام سے لوگ فیملیئر تھے وہاں پہ وہ جو مویشی پالن بھی کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو برطن وغیرہ وہ لوگ بنا چاہتے تھے اور فرسٹ ٹائم پہلی بار ہسٹری میں انڈین ہسٹری میں وہ لوگ جو گر بر 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 بنا کے رہنا شروع کیا اور دونوں سرکولر ٹائپ کا اور ریکٹانگولر دونوں شکل کے جو سائز کا جا ترہ کے جو ہاؤس کے بارے میں ہمیں انیولیتک سویٹ سے انفرمیشن ہے اور کدائی کے کام سے بھی لوگ فیملیئر تھے چونکہ اگری کلچرل پرپس کے لئے اگری کلچرل ایکٹیوٹی میں یہ سب بہت ضروری ہے زمین کو کھوچ نا یا کدائی کر نا تو یہ بھی لوگ کرتے تھے لیکن وہ اس کے لئے میٹل وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے جو لکڑی کے جس یا سٹک وغیرہ جو ہے یا وڈن سٹک وغیرہ بھی انفرمیشن ملتا ہے وہ اسی لئے ہے بیسی کے لئے جو نیوالتک پیریئیڈ چند ہسٹورین اس کو کافی ریسنٹ پیریئیڈ تک اس کو کنیٹ کرنے کے کوشش کیا اس کے مطابق ہم جو ہے چالکولیت دور کو بھی کبھی کبھی جو ہے یا نیوالتک دور کو بھی انڈرچینج بلی ہم یوز کرتا ہے ایک ساتھ ہم ڈسکس کرتا ہے تو اسی لئے جو آرکیولوجیسٹ جو آلشین وغیرہ رائیمنڈ آلشین وغیرہ ان لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ اس کو صرف ہم نیوالتک پیریئیڈ نہیں کہیں تو وہاں پہ صرف سٹون نہیں تھی لیکن اس کے لیٹ فیز میں چالکولیتک کا یا مطلب کوپر اور پتھر کا بھی استعمال کے بارے میں ملتا ہے تو اسی لئے اس کو وہ نہیں کہیں صرف نیوالتک پیریئیڈ کہنا وہ سیوٹیبل نہیں ہے اس کو نیوالتک اور چالکولیتک پیریئیڈ کہیں گے تو اور اچھا رہے گا وہ ایسا مطلب آرکیولوجیسٹ کا معنی تو جب ہم نیوالتک پیریئیڈ کے جو فیچرز کو سمجھنے کے کوشش کریں گے اس میں یہ بہت ضروری ہے چونکہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تمام دور پتر کے اوزار ہے ہتھیار ہے اس کے مطابق ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک چیز دیکھنا کو یہ ملتا ہے کہ نیوالتک دور میں جدید پتر کے دور میں جو اوزار انسان استعمال کرتے تھے وہ ایک دم پولیش سٹون ہوتے تھے اس سے پہلے جو پولیش انسان کا نہیں پتا تھا تو سب سے پہلے جو پولیش ٹولز قدیم ہندوستان سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ نیوالتک پیریٹ میں جدید پتر کے دور میں تو جتنے بھی مطلب ٹولز جو نیوالتک دور سے ہندوستان کے کھئی علاقوں سے پائے ہیں وہ سب جو ہے اس ہی سے ریلیٹ ہے اور دوسرے امپورٹن بات اس میں یہ ہے کہ یہ نیوالتک پیریٹ میں صرف پتر کے نہیں بلکہ پتر کے علاوہ ہڈیوں کو بھی بہت زیادہ استعمال ہوا کرتے چکہ ہڈیوں سے بھی وہ لوگ ہتیار اوزار بغیرہ بنا دیتے تو اس کے بیسٹ ایک سامبل ہمیں کشمیر کی دو سائٹ سے دیکھنے کے ملدہ جیسے گفرال برزا ہوم یہ دونوں سری نگر کے پاس مہی ہے یہ دو امپورٹنڈ نیولیتک سائٹ سے وہاں جو ہے یہ ہڈیوں کو بھی استعمال کرتے تھے اور وہاں بھی لوگ جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی شامل تھے اور مویشی پالن میں بھی لوگ ایکٹیوی انفورمیشن تھے اور اس کے علاوہ بیہار کے ایک سائٹ ہے چھرند وہ بھی بہت ایمپورٹنڈ سائٹ ہے لگوک تین ہزار بی سی کے ایراؤنڈ اس کو مانا جاتا ہے وہاں سے بھی ہڈیوں کا استعمال کے بارے میں بہت زیادہ انفورمیشن ملتا ہے اور گیرو ہیل سے میگا لے کا اور وہ بھی بہت ایمپورٹنڈ ایک سائٹ ہے اور اس کے علاوہ اس پیریئٹ سے ریلیٹیڈ سب سے زیادہ سائٹ ہمیں ساؤت انڈیا سے جنوبی ہند سے دیکھنا کا ملتا ہے اس کا وجہ یہ بتا جا رہا ہے کہ وہاں پہ سٹون پتر بہت ایزی لی آئی بہت اور جو بھی مطلب جو نیولیتک سائٹ یا چاہے وہ میسولیتک ہو اور پانی کے بغیر رہنا تو مشکلی ہے اور پانی بھی چاہیے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کام کرنے کیلئے پتر بہت ضرور رہی تو ان دونوں چیز آپ اس طرح کا علاقہ میں بہت آئی آویلیبل تھا اسی لئے زیادہ تر سیٹلمنٹ آپ کو دریاوں کے کنارے پہ یا وادی علاقوں میں دیکھ نکو ملتا تو ساؤتھ انڈیا میں پتھر بہت آئی آئی اس کے وجہ سے سب سے زیادہ نیوالیتک سائٹ ساؤتھ انڈیا سے دیکھ نکو ملتا ہے اس میں کرناڈا کے بہت زیادہ سائٹ بہت فیمس ہے اس میں ماسکی ہے برحمہ گری ہے ہے الہاباد کے اس علاقے میں جو مہادارہ اور کھل دی ہوا یہ سب امپورٹن سائٹ سائٹ نیوالیتک دور سے ریلیٹیڈ تو یہ سائٹ ہمیں یا ان تمام سائٹ میں یہ اگری گلچر کے بارے میں اور پوٹری یا برتن کے بارے میں جانوروں کے پروریش کے بارے میں اور اس کے وجہ سے اس دور کو انقلابی دور یا مطلب نیوالیتک ریولوشن بھی کہتا ہے کیونکہ یہ ریولوشنری چینج ہے انقلابی تبدیلیاں ہیں جو سائٹ میں جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اگری گلچر کے معاملے میں اور سیٹلمنٹ کے بارے میں پہلے بار انسان ایک جگہ دور میں دیکھنے کو ملتا ہے اور آگے جب ہم اندوستان کے جو فرسٹ میجر سیویلائیسیشن کے طرف جب ہم جائیں گے ہرپا سیویلائیسیشن تو یہ ہرپا سیویلائیسیشن بھی وہاں وجود میں آنے کے لیے ایک بیگراؤنڈ جو ہے یہ نیوالیتک سیٹلمنٹ جو بھی وہاں پہ تھے وہی سیٹلمنٹ جو ہے اس کا جو ہے ایک بیگراؤنڈ بنایا تھا یا مطلب تیار کیا تھا پھر وہی سے جو فردر ڈیولیپمنٹ آپ کو یہ وہاں کے ہرپا کے تہذیب کے یا ہرپن کلچر کے یا ہرپن سیویلائیسیشن کے طور پہ آگے ہمیں دیکھنا کو ملتا ہے عزیز طلبہ اور طالبات تو آج کے اس لیکچر کے ذریعے ہم نے ہندوستان کے قدیم پتر کے دور کے درمیانی پتر کے دور کے اور جدید پتر کے دور کے ثقافتوں کے بارے میں مختصر جاننے کے کوشش کی ناظرین طلبہ اور طالبات آج کی انبان پر مزید معلومات کے لیے آپ سکرین پر دی جا رہی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں طلبہ اور طالبہ آج کے پروگرام میں فیلال اتنا ہی آئندہ ایک نئے انوان کے ساتھ پھر ملاقات ہو تب تک آدھ آپ ملہ بزیار ڈا ادھ بزیار موسیقی